بسم اللہ الرحمن الرحیم حنیف قریشی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ سریق اسطاقی بیعتبی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ یہی کول آپ اقدر بقر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں بھئی آل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا اب بقر صدیق نے حدیث میں عمل کیا تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی وہ اکیلے ہیں تو ان کو سمجھنے میں خطائق اعتادی لگ سکتی ہے تو اگر یہ کہہ دیے جائے کہ یہ جو عدرت ابو بقر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہتے ہیں نہ کر رہتے تو ان سے خطا ہوئی اور ان کی وضاعت بھی ہم نے سنی ہے وہ وضاعت بنتی نہیں ہے اس لیے کہ الزام یہاں بنتے ہی نہیں ہے یہ مسلمات یا علیہ السنت میں سے ہیں اگر وہ اپنی آپ کو علیہ السنت سمجھتا ہے تو یہ یہاں الزام نہیں بنتا ہے اس لیے کہ تیرا بھی وہی موقف ہے الزام ہوتا ہے جو دوسرا جو خسم ہے اس کی مسلمہ بات کا لہذا الزام یہاں بن ہی نہیں سکتا سیدھی سیدھی یہاں توبہ رجوع بنتا ہے وہ عنیف قریشی کو کرنی چاہیے اور جو اس نے کہا کہ بار بار کہا ہے کہ اکیلے راوی تھے اکیلے تو یہ اس کے متعلق کی حالت ہے بعد میں جب لوگوں نے پکڑ کی تو پھر اس نے یہ کہا ہے کہ اور راوی تھے اس وقت تک اس کا متعلق کی یہی حالت ہے یہ وہ بندہ جو جلالی صاحب سے منادرہ کرنا چاہتا ہے کہ جس کو مسئلہ فدق کی بنیادی معلومات بھی نہیں ہیں اس وجہ سے کر کے اس نے جو بات کہی ہے یہ بالکل رفضیوں کی بولی ہے چونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق جو تھے یہ ان کی بات تھی سیدہ زہرہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن پیش کر رہی تھی ابو بکر نے اپنی طرف سے حدیث بنائی تو اب قریشی نے جو یہ جملے بولے ہیں قیامت تک کے لیے یہ یہ اس طرح یہ بہانے بازی سے کام نہیں چلنے والا ٹھیک ہے اور پھر اس نے جو یہ کہا ہے کہ یہ ایک راوی تھے آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے پہلے اس کو کوئی خبر نہیں تھی حالانکہ جس نے ایک دفعہ بھی مطالعہ کیا ہے مسئلہ فدق اسے پتا ہے ایک راوی نہیں درجل کے قریب صحابہ اکرام ہے یہ بخاری شریف ہے حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اٹھاون ہے اور تین ہزار چورانوے ہے اس میں اور کتابوں کے اندر بھی مسئلہ شریف کے اندر بار بار یہ تقرار کے ساتھ یہ حدیث پاک آئی ہے جس میں حضرت عمر فروق کے پاک یہ سارے جو اشرا و بشرا صحابہ یہ جمع ہیں حضرت طلع زبیر سعد عبد الرحمن حضرت عثمان مولا علی شہر خدا اور حضرت عباس یہ سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہیں تو ان کے سامنے سامنے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پیش کی کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ نہیں پھر حضرت مولا علی اور حضرت عباس کی طرف چرہ کر کے فَاَقْبَلَ عُمَرُ عَلَىٰ 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 عَبَاسِ ان کی طرف چرہ کر کے فَقَالَ عَنشُدُكُمَا بِاللَّهِ حَلْتَالَ مَانِ عَنَّا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ذَلِكَ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے قَالَا قَدْ قَالَ ذَلِكَ تو حضرت مولا علی نے اور حضرت عباس نے کہا بلکل رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے تو یہ بخاری شریف کے اندر واضح ہے یعنی واضح ہے کہ اور صحابہ بھی اسکرابی ہیں سب نے رسول اللہ سے سنا ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں سنا ٹھیک ہے عم ترمزی رحمت اللہ علی نے واضح طور پر یہ حضرت عبو حریرہ سے روایت جو ہے وہ درج کر کے ابن عباس سے بھی روایت موجود ہے حضرت عزیفہ سے بھی روایت موجود ہے عماش حسدیکہ سے روایت موجود ہے ٹھیک ہے اسی طرح کر کے یہ حضرت عبو حریرہ سے روایت ترمزی شریف کے اندر مسلم باقی کتابوں کے اندر بھی ہیں ایک ہزار چھ سو آٹھ یعنی سولہ سو آٹھ نمبر یہ حدیث حضرت عبو حریرہ سے نقل کر کے لا نورہ سوالی آگے امام ترمزی کیا کہتے ہیں کہ اس باہم میں باقی صحابہ سے بھی روایت منقول ہیں تو قریشہ کے کل تک متعلق یہ حالت تھی فضل کے مسلم اسے نہیں پتا تھا اب تو لوگوں نے جب پکڑ کیا تو کہتے ہیں اسے کوئی یہ باد آف ایس نے کہا ہے کہ بھئی اکیلے تھے نا تو یہاں سننے میں غلطی ہو سکتی ہے اور سننے میں غلطی یہ نہیں کہا کہ ہو سکتی تھی سکتی ہے سکتی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی نیف قریشی سے پوچھے یہی مسئلہ کہ بتاؤ بھئی انبیاء کی وراثت ہوتی ہے تو یہ کیا پیش کرے گا حدیث پیش کرے گا یا قرآن کی آیت پیش کرے گا حدیث بھی پیش کرے گا پھر کوئی پوچھے کہ اس مسئلے کی نویت کیا ہے کس ٹنڈر کا مسئلہ تو کھئے گا یہ قطعی ہے اجماعی ہے تو جب تیرے ہاں بھی اجماعی ہاں ہمارے ہاں تو الزام کیسے تو دے سکتا ہے الزام تو ہوتا ہے جو مد مقابل کہ ہاں جو چیز مسلم ہو تیرے ہاں نہیں ہے تو کوئی اگر رحم سے کھلا جو ہے وہ اگر یہ بات کرے تو وہ کر سکتا ہے لیکن کوئی سننی یہ کیسے سوچتا ہے کیسے سوچ سکتا ہے اجماعی مسئلے کے خلاف کیسے سوچ سکتا ہے کہ ابو بکت صدیق کو غلطی ہوگی تھی معاذ اللہ سیدہ زہرہ پاک ساتھ ہیں مولا علی ساتھ ہیں اور درجل کے قریب صحابہ اس کو بیان کر رہے ہیں تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا پوری امت کا اجماع ہو گیا اب کوئی پاغل ہے کوئی بدحواس جس طرح یہ بوز جلالی کے اندر بدحواس ہو کے اس کے موہ سے یہ اس طرح کی باتیں نہیں کری تھی تو اس طرح کوئی بندہ جو ہے کوئی نشے میں ہو یا بدحواس ہو تو وہ ایسی بات سوچ سکتا ہے کہ ابو بکت صدیق جو ہے ان سے خطا اجتیاد دی ہوگی تو اس لیے یہاں اجتیاد کا مسئلہ جو ہے وہ نیچے رہ گیا یہاں تو اجماع تک قطعیت تک یہ مسئلہ پہنچ چکا ہے پھر خبر واحد خبر متواتر یہ تو بات کی اسطلاعیں ہیں صحابہ کے ہاں یہ چیز نہیں تھی ہر چیز صحابہ کے ہاں قطعی تھی لہذا علیف قریشی نے جو کہا سری گستاقی ہے اور اس نے رفضیوں کو ایک سمان نیا مہیا کیا وہ قصدی کے خلاف اور اس کو غلط استعمال کرتے رہیں گے اور اس وقت اس نے جو گستاقی کی اب یہ کہتا ہے الزام تو الزام کسی صورت یہ بان سکتا ہی نہیں یہ کہتا ہے کہ میں مناظر ہوں اگر یہ مناظر ہوتا تو کبھی بھی اس طرح کا جو بلندر وہ نہ چھوڑتا تو لہذا میں آخر میں امام ابن حبان نے ان جیسوں کا تختہ جو ہے وہ پہلے جو ہے اڑ دیا آپ نے امام ابن حبان نے یہی حدیث جو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے کہ سارے سے عباس سامنے تھے حضرت عمر نے کہا کہ کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس کو نقل کرنے سے پہلے امام ابن حبان کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ خیار رکھتا ہے کہ وہ کہ صدیق ہے تو ان کا تفرد ہے وہ متفرد ہیں تو فرماتے ہیں ذکر الخبر ادحیدی قولہ یعنی اس قول کو باطل کرنے والی خبر منزعما اَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّمْ لَا نُورَ سُمَا تَرَقْنَا صَدْقَا تفرد ابھی صدیق جو یہ سمجھتا ہے کہ صدیق اکبر کا تفرد ہے اس کے قول اس کے گمان اس کے خیال کو باطل کرنے والی یہ خبر ہے حضرت عمر فروق والی جس ہمیں کئی سے آبا نے قرار کیا کہ ہم نے سنا ہے لَا نُورَ سُمَا تَرَقْنَا صَدْقَا تو لہٰذا آپ اندازہ لگائیں یہ بندہ وہ ہے کہتا ہے میں جنالی صاحب سے مناظرہ کروں گا یہ وہی بندہ ہے کہ فلسطینیوں سے بات کرنی تھی دو تین باتیں کرنی تھی تو ایک چٹ لے کے آگیا وہ چٹ بھی اسے پڑی نہیں جاری تھی لہٰذا مفتیان اکرام سے کہتا ہوں کہ اس پر فتوہ جاری کریں اور میں مناظرین علیہ السنہ سے کہتا ہوں کہ اس بندے کو چیلنج کریں مناظرے کا اس مسئلے پر کہ اگر تو یہاں الزامی تو نے طور پر کہایا تو الزام ثابت کرو نہیں تو توبہ رجوع کرو تو یہ کبھی بھی میدانِ مناظرہ میں اس کو الزام ثابت کر ہی نہیں سکتا کسی صورت میں یہ الزام بان ہی نہیں سکتا سمجھاری بات کی تو لہٰذا سری گستاخی ہے بے عدبی ہے وہی اس نے بات بولی جو رفضی بول کے ماذا اللہ مثلا فدق میں ابو بکر صدی کی گستاخی کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی گستاخی کرتے ہیں وہی اس نے بولی بولی ہے اور اس کی جہالت بھی ہے بدبختی بھی ہے اس کو چاہیے کہ آپ مزید تاخیر نہ کرے پوراً اس سے توبہ رجوع کر لے یہ بہانے بازی سے بلکل بات نہیں چلنے والی اس لیے کہ صدی گستاخی ہے توبہ کے سوا اس کی کوئی صورت نہیں ہے جو تو نے بات کی ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی وہ ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کہ الزام ان چیزوں میں ہوتا ہے جو اگلے کے ہاں مسلمہ بات ہو یا فرض اس چیز کو کیا جاتا ہے کہ جو ہو سکے ہاں کو بفرضیں محال کرے تو علاق بات ہے لہذا عنیف قریشی سے میں کہوں گا کہ خدا کے لیے مربانی کرو اپنے حال پہ اور پاکستان کے حال پہ بلکل توبہ کرنے میں ذرا بھی تاخیر نہ کرو اس لیے یہاں بنتی ہی توبہ رجوع بنتا ہے کوئی صورت بہانے بازی کی تعویلوں کی کوئی صورت یہاں نہیں بنتی لہذا جب تک یہ توبہ نہ کرے یہ میں کہوں گا مفتین اکرام سے مناظرین سے کہ اس کا مقمل محاسبہ کریں اور آل سنت بھی سمجھے اس بات کو عوام علیہ السنت کہ اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے مخلص کون ہے منافع کون ہے اور انتشاری کون ہے اور امن پسند کون ہے ہم الحمدللہ آل سنت ہیں ہم کسی بھی آل صاحب کے بارے میں گستاقی کا سوچ بھی نہیں سکتے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ہمارے موں سے بے توجہ میں سب قدل سانی سے کوئی ایسے جملے نکل جائیں تو ہم تاخیر نہیں کرتے